یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے بسائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان کے غفلت کو دور کر دیتی ہیں حَذَا بَسَوْعِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں وَهُدَنْ اور ہدایت ہے وَرَحْمَتٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو وَأَنْصِتُوْا وَخَامُوشْ رَهُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تم پر رحم ہو جب بھی قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت ہو تو اسے خاموش رہ کر غور سے سننا ضروری ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے چاہے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر اس وقت سننا و خاموش رہنا واجب ہے جمعور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس طرف ہیں جمعور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رائے یہ ہے یہ آیت مقتدی کے سننے و خاموش رہنے کے باب میں ہے انہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی جب نماز پڑھے تو نماز کے دوران نہ بصور فاتحہ پڑھے نہ دیگر آیات کی تلاوت کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے اگر آواز امام کی آ رہی ہے تو غور سے سنیں آواز نہیں آ رہی تو خاموش رہے ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے اور خاموش رہنے کا حکم ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا و خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث میں ہے آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو غیر سے اس آیت سے امام کے پیچھے تلاوت اور قرات کی ممانات ثابت ہوتی ہے کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو اس آیت کے مقابل لاکر حجت قرار دیا جا سکے عام طور پر امام کے پیچھے تلاوت کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد اس حدیث پر کیا جاتا ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاة الا بفاتحة مگر اس حدیث سے امام کے پیچھے تلاوت کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز پوری نہیں ہوتی تو جب حدیث پاک ہے قرات الامام لهو قراتن امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مقتدی کو خاموش رہنا ہے امام تلاوت کرے گا تو امام نے جب پڑھ لیا تو گویا کہ مقتدی نے بھی پڑھ لیا لہذا امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے قرآن پاک پر بھی عمل ہے اور احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور اگر امام کے پیچھے قرات کریں گے تو قرآن کی اس آیت کا اتبا ترک ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے سر فاتحہ وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعُ وَخِیفَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور در سے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو تَدَرُّعُن گریہ وزاری سے وَخِیفَ اور در سے یعنی گریہ وزاری کرو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور اپنے رب کو دل میں یاد کرو اوپر کی آیت کے بعد اس آیت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے قرآن شریف سننے والے کو خاموش رہنا اور بے آواز نکالے دل میں ذکر کرنا یعنی عظمت و جلالِ الٰہی کا اشتہذار لازم ہے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مقبطی نماز میں ہو اسے چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کا دل مشکول رہنا چاہیے اس سے امام کے پیچھے بلند یا پست آواز سے قرآن کی ممانات ثابت ہوتی ہے اور دل میں عظمت و جلالِ حق کا اشتہذار ذکرِ قلبی ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو حاضر کرنا یہ دل کا ذکر ہے دوسری بات یہ کہ ذکر بالجہر ہو یا ذکر بالاخفہ دونوں ثابت ہے اور دونوں جائز ہے بلند آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور آہستہ بھی کیا جا سکتا ہے جس شخص کو جس قسم کے ذکر میں ذوق اور شوق کامل حاصل ہو اخلاص کامل نصیب ہو اس کے لئے وہی افضل ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُوَا وَخِیفَا اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور در سے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْآصَالِ اور بے آواز نکلے زبان سے صبح و شام شام اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے ان دونوں وقتوں میں ذکر افضل ہے کیونکہ نماز فجر کے بعد تلوئے آفتاب تک اور اسی طرح نماز اثر کے بعد غروب تک نماز ممنوع ہے اس لئے ان وقتوں میں ذکر مستحب ہوا تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و عبادت میں مشغول لہیں نظر یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے صبح شادق سے لے کر سورج نکلنے تک دو ارکات سنت پڑھیں گے اور دو ارکات فرض اس کے علاوہ نوافل پڑھنا منع ہے اسی طرح اثر کی نماز پڑھ لیں تو اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک نوافل پڑھنا منع ہے ان دونوں اوقات میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت میں اور عبادت میں مشغول رہیں وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں نہ ہونا اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی جو فرشتے مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے آجزی کرتے ہوئے خوب عبادت کرتے ہیں وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی پاکی بولتے ہیں وَلَهُ يَسْتُّدُونَ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے اس کے پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے افسوس بنی آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا وہ سجدہ کر کے جنتی ہوا اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں انکار کر کے جہنمی ہو گیا جب آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو فوراں سجدہ کیا جائے اور یا ذلعالہ ہے اور چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضوح ہونا ضروری ہے قبلے کی طرح مو کرنا ضروری ہے نیت ہونا ضروری ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے نہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں نہ ہاتھ باندنے ہیں نہ سنا پڑھنی ہیں صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یعنی تاک مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ جائیں سجدہ کرنے کے بعد نہ تیاد پڑھنی ہے نہ سلام پھرنا ہے کھڑے ہو کر سجدہ میں جائیں اور سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں یہ افضل ہے بیٹھے بیٹھے سجدہ رہے ہیں اور سجدہ کر کے پھر بیٹھ جائیں یہ بھی جائز ہے ایک سے زائد ہے اگر سجدہ کرنے ہو مثلا کسی کو تین سجدہ کرنے ہیں تو کھڑے ہو کر سجدہ میں جائے پھر سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے پھر دوبارہ سجدہ میں جائے پھر سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے اس طرح تین سجے کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجا کریں سجا کر کے دوبارہ بیٹھ جائے پھر دوبارہ سجا کریں سجا کر کے بیٹھ جائے تو یہ دونوں طریقے درست ہیں لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ریکارڈنگ سننے سے سجا لازم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہم پرخواست فضل و کرم فرمائے سورہ آراف مکمل ہوئی اس کا چوبیس و رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے ہماری ساری بیماریاں ساری برائیاں سارے اوجو دور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں